ہمیں پرائیویٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ایڈوکیشن تو اس میں لیتا سیکھ کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر ایڈوکیشن یہ پرائیویٹ ایڈوکیشن تین قسم کی ہمیں نظر آتی ہے ایک تو نون پروفیٹ کمیونیٹی بیسٹ سکولز ہیں اور یہ موسٹلی سکولز آر رن بائی دا ٹرس اور یہ ٹرسٹ جو ٹرسٹ والے جو سکول ہیں ان کا کوئی آئیڈیا میکنگ منی نہیں ہے پروفیٹ میکنگ نہیں ہے میبی ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن دینی ہے دوسرے وہ سکولز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ پروفیٹ میکنگ اپروچ کے ساتھ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں یہ کوئی انڈیویجول بندہ بھی چلا سکتا ہے یا کوئی ایک کوئی لٹسے کارپریشن کے طور پر بھی کوئی انسٹیوشنز رن کی جاتے ہیں اور تیسرا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کا ہے اور سپریڈ آل آور دا کنٹریز وہ مدرسز ہیں وہ بہت پرانی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان پرائیویٹ سیکٹر میں اپنے مدرسزی بھی اپنے مدرسزی بھی اپنے مدرسزی بھی اپنے مدرسزی بھی اس میں پاپولیشن گروت کا کانٹریبوشن ہے کہ وہ ہمارے ملک میں بچے پھر اتنے اپنا ان کی تعداد بڑی ہے وارنے اپنے مدرسزی رنگیویٹسز میں اور اس کے ساتھ ہی اگلی جو بات ہے تو وہ اس کی اگر کپیسٹی کم ہے اور کپیسٹی کے ساتھ کوالیٹی کو بھی لوگ لیکن کوئیسٹن کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اگر کپیسٹی کم ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹوین نائنٹین نائنٹی نائنٹی نائنٹو تھاؤزن سے لے کر ٹو تھاؤزن سیون اینڈ ایٹ کے جب درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول جو ہیں ان میں سکسٹی نائن پرسنٹ انکریز ہوا ہے اور اس کو اگر کمپیر کرتے ہیں پبلک سیکٹر سکولوں کے ساتھ تو پبلک سیکٹر سکول میں صرف ایٹ پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور ان میں سکسٹی نائن پرسنٹ ہوئے اور یہ کیٹر کر رہے ہیں لیٹس سی لو کلاس کے لوگوں کو اور جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں ان کا تقریباً وان تھرڈ جو ہیں یہ سکول سروسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کی ایڈوکیشن جو ہے ہمارے سوشل کلاسز ساری سوشل کلاسز کو کیٹر کر رہی ہیں ایلیٹ کلاس کو بھی میڈل کلاس کو بھی ایون لور کلاس کو بھی اور اس لحاظ سے ہم یہ جو لور کلاس کے لو فی چارجنگ سکول ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دے آر سپریڈ آل آور دا کنٹری اگرچہ پہلے شروع میں اربن ایریاز میں شروع ہوئے اب تو یہ رورل ایریاز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ لو فی چارجنگ سکول ہیں یہ زیادہ جو ہیں وہ پرائیمری لیول تک ہیں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ انڈسٹری ہو گئی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے سکول ہمارے ملک میں چل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر کے ایڈوکیشن پرائیوٹ سیکٹر ایڈوکیشن کو تھرہو ایڈوکیشن فانڈیشن اور تھرہو ایڈوکیشن فانڈیشن وہ پرائیوٹ سیکٹر سپورٹ دیکھتے ہیں تو اس کے حساب سے ہم دیکھیں on the whole it looks that the private education initiatives are a response to the demands of the community demands of the parents so اگرچہ گورنمنٹ سکولوں کی بھی کوئی اتنی کمی نہیں ہے shortage اتنی نظر نہیں آتی but then people look at the outcome of let's say learning abilities of the let's say students so اس کے اوپر زیادہ بات آ رہی ہے and they think کہ جو پرائیوٹ سیکٹر کے سکول جو ہیں وہ better ہیں compared with the public سیکٹر سکول اور اس میں آئیڈیا یہی ہے کہ teachers absence نہیں ہوتے اگر teachers absence نہیں ہیں so there is an increased contact hours contact hours between the teachers and the students اور یہ regularity کی وجہ سے this makes a difference اور پھر classes کا size چھوٹا ہے تو teacher student جو ہے ratio کم ہو گئی تو interaction کے زیادہ ہو سکتے ہیں اور ایک اگلی بات یہ ہے کہ ان کی past percentage جو ہے اس میں فرق ہے جس کی بڑا سے people are attracted to send their children to these educational institutions rather they are preferring these private schools over the public schools so there is a common assumption that the quality of private schooling is higher than that provided by the government schools اب یہ ایک impression ضرور ہے لیکن یہ impression does not necessarily apply to all the private sector educational institutions کیونکہ private sector میں بھی ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ لوگوں سے پیسے تو لیتے ہیں not necessarily they provide اتنی quality کی education دی جا سکے so that is how we see کہ private sector کی جو education ہے this is more like a need of the public demand of the public اور اس gap کو فل کرنے کے لیے یہ private sector has come forward